بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں نے جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اتنی ڈیلیشیس ہے اتنی مزے کی ہے کہ اگر آپ بنائیں گے تو آپ سے لوگ پوچھیں گے بار بار ریسپی اور آپ سے کہیں گے کہ آپ اس کو دعوت پر ضرور بنائیں بہت ہی یمی بہت ہی ڈیلیشیس کریمی مانگو پروپر مانگو آئیس کریم بہت ہی آسان انگریڈینز کے ساتھ بن جاتی ہے اولی تین انگریڈینز جائیں ہمیں اس کے لیے اور اتنے مزے کی ہوگی کہ آپ کو بس یاد آ جائیں گے اپنے دن جب بچپن میں ہمیں آئیس کریم بہت اچھے لگتی تھی بہت ہی ڈیسٹی آئی یمی بہت ہی نائس مجھے ایسٹی آئیس کریم پاکستان میں اچھے لگتی تھی اپنی اچھے لگتی وہاں پہ بھی اپنی اچھے لگتی وہاں پہ بھی ٹیسٹ بہت ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اچھے لگتا یہ اتنی ڈیسٹی بنی ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ بس اس کو مینگو جب بھی آئیں تو بس آئیس کریم ہی بنا کے کھاتے رہیں چلیں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی کوئک سی جلدی سی اچھی سی یہ ریسیپی ہے یہاں پہ میں نے دو مینگو لے لیے ہیں جھوڑی سے کٹیں جیسے مرضی کٹیں کوئی ضرورت نہیں پارٹنگ کٹنے کی ایسی میں دکھانے کے لیے یہاں پہ رکھا ہے میں نے اس سپون یوز کیا بیسٹ ہے اس سپون یوز کرنا اچھے سے سکوپ کر لیا سارے مینگو کو اور اسی طرح جو ان کی وہ ہڈی ہوتی ہے اس میں سے بھی سپون کی مدد سے اس کو اس طرح کلین کر لیں اور سارا کے سارا جتنا ہمارے پاس اس کا جو پیوری ہے گودہ ہے جیسے بھی اس کو کہلیں وہ یہاں پہ ڈال دیں اور اس کو ہم جو ہینڈ بلینڈر سے مکس کر لیں گے اور کیمڈی کی وجہ سے دیکھیں کلر کی طرح لگ رہا ہے یہاں پہ میں نے کنڈنس ملک لیا ہے سارا نہیں یوز کرنا لیکن جتنا بھی آپ کو چاہیے اور ایک فریش کریم میں نے لیا ہے اس میں 285 کے 84 ایمیل ہوتی ہے اس کو اچھے سے بیٹ کریں ضرور ہی نہیں ہے کہ الیکٹر بیٹر ہو یہ تو میں نے جلدی عدی کرنا تھا تو میں نے اس لیے یوز کیا آپ ہینڈ وسکر جو ہوتا ہے اس سے بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو ایڈ کر دیا تقریبا پہلے ہاف یوز کیا ہے کنڈنس ملک اس کو فولڈ کرنا ہے دیکھیں آرام سے اس کو فولڈ کر لیں کوئی پرولم نہیں ہے بس ایسے ہی فولڈ کریں اتنے ہی اچھی سی وہ اس میں ایئر رہتی ہے یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون بنیلا ایسنس یوز کیا اس لیے کہ اس سے تھوڑا سا فلیور اچھا آجاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ بنیلا ایس میں فوڈ کلرنگ یہ چٹنگ میں کر رہی ہوں اس لیے کہ مینگو کا رنگ بہت ہرکا ہو جاتا ہے میں نے تھوڑا سا ریڈ یوز کیا اور میں ییلو یوز کروں گے اگر مجھے لگے گا کہ یوز کرنے کی ضرورت ہے بلکل یہ اتنا ہے چھٹکی برابر ہے زیادہ نہیں یوز کرنا اور یہ وہ فوڈ کلرنگ ہے جو ہم چابلوں میں یوز کرتے ہیں اور وہ تھوڑی سالٹی بھی ہوتی ہے دیکھیں جی اور میں نے کنڈنس ملک جو آپ یوز کیا تھوڑا سا پھر بھی رہتا ہے سالہ میں نے یوز نہیں کیا بیٹر سے دوبارہ آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ کی فلوفی ہوگی کریم اچھا ہوئے گا لیکن میں نے بہت زیادہ بھی فلوفی نہیں بنائی تھی بس مجھے جلدیت اس کو کمپلیر کرنا تھا تھوڑا سا یہ دیکھیں چھٹکی برابر یہ میں نے یلو پھوڈ کلر ڈالا اس لیے ہے کہ وہ جو میں نے ریڈ ڈالا تھا اس کا کچھ خاص کلر نہیں آیا اچھا سی وسک کر کے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں نے کنٹینر میں ڈال دیا ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈالنا یہ بس ہی چھوٹی سی ڈبی میں مجھے پاکستان کی وہ تھوڑی سی یاد آ رہی تھی میں نے کہا ڈال لیتی ہوں تو بہت چیزی چھوٹی چھوٹی سی ڈبیاں سی بلتی ہیں تو اچھا لگے گا تو اس کو آپ گانش کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ابھی گانش نہیں کروں گی کیونکہ وہ سارا اس کے اندر بجلا جائے گا پیستہ وغیرہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی بھی گانش کرنے کی اگر آپ مہنگو کے بٹس ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ڈال دیں میں نے نہیں ڈالے اس میں مجھے اچھے بس اسی طرح یہ اچھا لگتا ہے سموودھی سا اور یہ دیکھیں یہ فیو آور کے بعد تقریب ہوں یہاں پہ تھری فور آور سے زیادہ ہی ہو گئے تھے جب میں نے آسکریم کو نکالا فریزر سے اور اس کو جس مکس کر لیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کھولڈ ہوتی ہے وہ سائیڈوں سے کھولڈ ہو جاتی ہے اس طریقے سے اس کو مکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ تیمپریچر ایکول طریقے سے وہ ہو جائے گا میڈل کا بھی اور سائیڈوں کا بھی اچھے سے اس کو بس اوپر سے سمودھ کر لیں اور واپس فریزر میں رکھ دیں یہ میں نے اوور نائٹ رکھی ہے یہ مورننگ میں دیکھیں کیا زبردست اس کی شکل اتنی مزے کی بنی ہے کہ کیا آپ میں بتاؤ یہاں پہ میں اس کو نکالنے لگی میں نے فورا نہیں ڈال دیا سکوپ اس میں لیکن آپ کو اس کو تیمپریچر پاکستان میں یوکے میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس لیے پاکستان میں نکالیں گے تو آپ کو فورا نہیں وہ سوفٹ لگی یہ بہت سوفٹ تھی بہت میں نے بہت سلولی آپ کو دکھایا یہاں پہ اتنی سوفٹ ہے نائس ہے اور بہت اچھے سیٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں ہماری در کھول دے دیکھیں میرا وہ سارا فریز ہوا ہے اس کا سکوپ بھی جس طرح بھی آپ نے گانش کرنی جس طرح بھی آپ نے سجانی ہے بہت ہی ڈیلیشیس تھی میں نے تو ایسی بھی کھا لی ہے جلدی سے اور یہ آپ کے لیے سجا کے رکھ رہی ہوں اتنی ٹیسٹی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی آئس کریم مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے بھی آپ کو ملے گی آپ یہ کھائیں گے تو آپ مجھے یقین ہے آپ میری رسپی کو بہت پسند کریں گے اتنی آسان رسپی ہے یہ تو کسی کی بھی رسپی ہو سکتی ہے بس اس کو بنانے کے لیے تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے یہ دیکھیں کیا مزے کی دیلیشیس یہاں پہ آئس کریم ہے اور یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے یہاں پہ ونڈر ہے نا تو ہاں میں اتنی سوفٹ بھی آئس کریم نہیں ہوتی لیکن یہ بہت فلفی سی کریمی آئس کریم ہونی ہے آپ انجوائی کریں اپنی فیملی کے ساتھ مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ رسپی کیسی لگی ہے اور اگر آپ مہمانوں کے آگے رکھیں گے تو ان کے دل ہی جیت لیں گے کیا بات ہے اور اپنے پیاروں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں مدر ڈیس فادر ڈیس کے لیے اور اپنے بہت اچھے فرمز کے لیے بھی تینکیو تینکیو سو مچ فو ووچنگ فی امان اللہ